بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم آپ کی بات جی آپ کو اپنے ویڈیو میں بھلیکار کرتی ہے امید کرتی ہوں آپ سب ہشاش بشا جو کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو یہاں شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دیکھیں یہاں میں نے توا اور کڑائی چاڑی ہے اور دونوں میں آئل ڈالا ہے یہاں دو پیس میں نے فشکے رکھے ہیں دیکھیں یہ میں دو پیس فشکے رکھ رہی ہوں اور یہاں میں نے کڑائی کو بھی آگ لگا دی ہے آگ لگا دی ہے کڑائی کو چناب دیکھیں ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے دیکھیں کوٹ کر میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو گولڈن ہونے تک پھرائے کروں گی اور یہاں میں نے آپ کوئی کونے پر دیکھ رہے ہیں آرے ہیں اور ابھی اسی ٹائم میں اس میں پیاس ڈالوں گی دیکھیں یہ گولڈن ہوتے جا رہے ہیں اور دیکھیں یہ میں پیاس ڈالوں گی کہ جلے نہیں دیکھیں میں پیاس دکتر رکھتی لیے وہ ڈال دی اور پانچ منٹ تک میں اس کو پکاؤں گی کہ پیاس ہلکا سا گولڈن ہو جائے لیکن جلے نہ ہے نیچے سے تھوڑاتا گولڈن کیا ہے اپر سے تھوڑا گولڈن کروں گی اور پیاس آ رہا ہے نیچے والا جو ہے اپر میں پیس کر رہے ہیں اور اپر والا جو ہے وہ گولڈن ہو جائے یہاں ہمیں پیاس کو بھی دیکھتے ہیں ساتھی ساتھ میں دیکھیں میں پیاس کو دیکھتی جا رہی ہوں اور دیکھیں یہ پیاس کو گولڈن ہونے تک میں دیکھ ہوئی اس سے پہلے کہ میں آپ کو آگے کی ریسپی بتاؤں لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا اور آئے آپ سے مجھے کچھ باتیں شیئر کرنی ہیں آپ ابھی تک مرے ساتھ کمیٹس میں بات نہیں کی آپ بات کریں گے تو مجھے بتا چلے گا کہ میں نے بھی دیو آپ کو اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے بری بھی لگتی ہے اچھی لگتی ہے تب بھی کمیٹس کریں یہاں دیکھیں میں ٹماتر اور ہری مرچی کٹ رہی ایک ادر ٹماتر ہے اور دو تین ہری مرچی ہے وہ کٹ کر میں اس کو گولڈن فرائے ہونے تک ڈالوں گی دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہاں تو یہاں دیکھیں یہ فش فرائے ہو رہی ہے اور آپ لائک نہیں کیا ابھی تک لائک ضرور کریں اور کمیٹس بھی ضرور کریں تو مجھے پتا چلے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے یا دیکھیں تو ضرور بتائیں ٹھیک ہے کمیٹس ضرور کریں یا سے ضرور کرنا یہاں دیکھیں یہ گولڈن فرائے ہو گئے ہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لیکن اتنا بھی گولڈن نہیں کیا پیاس کو دیکھیں دیکھیں گول گھما رہی ہوں دیکھیں اور میرے یہ جو برتن ہیں بہت پرانے زمانے کے برتن ہیں جو نانیوں دادیوں والے برتن نوتے ہیں وہ ہیں دیکھ رہے ہیں نانیوں دادیوں والے برتن بھی کبھی کبھا رکھ لیا کر یہ کام آئیں گے دیکھیں یہ میرے نانیوں دادیوں والے برتن دیکھیں اب کتنے کام آ رہے ہیں میرے جو وہ ہیں جسے میں پلٹ رہی ہوں پیاس کو دیکھیں وہ بلکل پرانے زمانے کے ہیں پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں یہاں دیکھیں آگ ہلکی کر دی ہے اور میں ٹیماتر اور ہری مرچے ڈال دوں گی دیکھیں یہ ٹیماتر اور ہری مرچے ڈال کر اس کو بلکل مکس کرنے کے لئے رکھ رہی ہوں اور گل جائے گا دیکھیں یہاں تو اس کو دبا دبا کر میں دوے پر مار رہی ہوں کہ یہ اندر سے پک جائے دیکھیں یہ ہلکی ہلکی بلکل گولڈن ہوتی جا رہی ہے بہت موٹے پیستے اسی لئے وہ پانی ہی ہوتا ہے اس میں اسی لئے میں اس کو تھوڑا پریس کر رہی ہوں یہاں دیکھیں اپنے مسالے ڈالوں گی آہستہ آہستہ کر کے دیکھیں یہ پیلے میں نے نمک ڈالا ادھا ٹیبل سپون کے قریب وہاں بھی فش کو بھی ڈال دیا تھا کیونکہ دونے کے بعد سارا نمک نکل جاتا ہے اور میں اتنی نمک لگا کر اتنی دیر نہیں رکھتی جلدی دو دیتی ہوں یہاں ہری ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ادھا چمچ پونا چمچ ادھا چمچ کر لیں بس اتنا سائی ڈالتی ہوں یہ ہلڈی ڈال رہی ہوں دیکھیں اور یہاں میں یہ کرس چلی پیپر ٹاڑ رہی ہوں تھوڑے سے کیونکہ دبیں میرے بہت دور پڑے ہوئے ہیں اسی لیے آئندہ نیچے رکھ کر پھر ڈالوں گی یہ دھنیا پاورڈر ہے بنا کھٹا دھنیا ہے دیکھیں یہ ہاس کے پیسے ہوئے دھنیا ہے دھنیا ہے اس میں تھوڑا سا اب جیرہ ڈالوں گی اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالوں گی یہ میری بیٹیاں نکرلیا کے جو چوکلیٹ ہوتے ہیں وہ لے آئی تھی تو میں نے اس دونوں ڈیویوں میں یہ رکھ دیئے تھے اس میں گرم مسالہ پیس کے رکھا تھا ایک میں بنا کھٹا جیرہ رکھ دیا تھا اب یہاں پر میں نے بس زیادہ اسپائسس نہیں ڈالے بس جو عمومن عام سالن میں پڑھتے ہیں وہ ہی ڈالا ہے لیکن فشکوں میں اب پرائے کر کے اس کو مسالہ کا پیاز ٹیماتر پیاز بھی سابس سابس ہے اور فش میں بھی تھوڑے سی بس مینے مرچی ڈالے تھے کہ فیکی فیکی نہ رہے دیکھیں اب میں اس مسالے کو بلکل پکاؤں گی ٹیماتر کے پانی میں ہی پکاؤں گی تھوڑا سا پانی مزید ڈالوں گی لیکن مسالہ مکس ہونے کے بعد میں ڈالوں گی دیکھیں یہ مسالے بلکل جلے نہیں ہیں اور فش کو بھی میں یہاں پر جو مرچی ڈالی ہے اس کو نیچے لگاؤں گی کہ وہ بھی اس میں جم جائے مجھے پانی تھوڑا سا دو ٹیبل سپون پانی ڈالا تھا اب مزید دو ٹیبل سپون تھوڑا سا اور ڈالوں گی کہ پیاز بھی تھوڑے سے گل جائے اور مسالہ بھی نہ جلے دیکھیں اور دیکھیں میں اسی ٹائم صفائی کرتی جارتی ہوں کہ مجھے گندے برطن اچھے نہیں لگتے کہ یہ میں نے بھی صاف کر دی اور فش کی آگ بند کر دی کیونکہ فش تیار دی المسٹ جن ہو گئی تھی اب یہاں دیکھیں مسالہ جو شمار رہا ہے کہ آ جاؤ مجھے دیکھو آ جاؤ مجھے دیکھو دیکھیں آگ میں نے بلکل دیمی کر دی ہے آپ پلیس سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ ضرور کریے دیکھیں ہرادنی آئے اس میں اور میں آپ سے ایک بات بھی شیئر کروں گی کہ آپ کو کیسے اور کیا آگے چاہیے وہ مجھے ضرور بتائیے گا تو میں وہ آگے سے آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں یہ میں نے ہرادنی آئے بھی اس میں مکس کر دیا ہے اب سب کو مکس کر کے ڈھکن دوں گی کہ ٹیمارٹر اس میں سے ہلکا سا گل جائے دیکھیں اب یہاں میں ٹراپ کلین کرتی جاؤں گی دیکھیں کچن کاؤنٹر جو ہے بلکل ہری مرچے کے تھوڑے سے وہ مکرے ہیں وہ چمچا وغیرہ پڑا تو میں یہی پر ساف کرتی جاؤں گی کچن ٹاپ کو کیونکہ میرا کچن بہت چھوٹا سا ہے ایک میں ہی کام کرتی ہوں کچن میں میں ہی آتی اور کوئی نہیں آتا اس لیے میرے اپنے لیے بہت کافی ہے کچن لیکن بہت چھوٹا سا ہے دیکھیں یہاں پر میں کچن کو ساف کرتی دیکھیں اب میں اس میں فش کو ڈال رہی ہوں اور اوپر سے یہ مسالہ ڈالوں گی دیکھیں کتنی اچھی اور خوبصورت کلر آیا ہے یہ توا میں یہی پر رکھوں گی کیونکہ ساتھی ساتھ میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں برتن دوتی جاتی ہوں تو اکٹے نہیں کرتی اسی لیے میں اس کو ساف کرتی چاہوں گی اب یہاں امیلی کا تھوڑا سا پانی بنا کے رکھا تھا کیونکہ امیلی ہم ضرور ڈالتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑی سی ہلکی تی کھٹاس آتی ہے اور ٹیسٹ وہ زیاد آتا ہے آپ اس میرے طریقے سے امیلی بنا کر کھائیں گے تو بہت مزہ آئے گا اب اس کو دھاپ کے رکھ دیا دیکھیں اور یہاں میں نے جو بھی برطن ہے وہ سمیٹ ساف کرتی جا رہی ہوں دیکھیں میرا کاؤنٹر بھی کتنا اچھے سے ساف ہو گیا ہے یہ فائل پیپر میں چینج کروں گی لیکن وہ بیچ والی بٹن خراب ہو گیا ہے وہ میں کوئی یہاں نہیں لگتا تو میں کسی کو دکھا کر لگا دوں گی اب یہاں میں نے ایک دوہ اور چڑھا یا ہے جو آپ کو شیئر کروں گی کہ میں روٹیاں فریز کیسے کرتی ہوں بنا کر میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی با بائی